نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایک ایسی چیز ہو گئی ہے بھارت کے ساتھ جس کا بسواس کر پانا بڑا مشکل ہو رہا ہے پسچمی دوشوں کے لیے اور کچھ یوروپین دوشوں کے لیے وہ اندر کھانے تو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ہے لیکن ان کو اوپر سے بسواس نہیں ہو رہا ہے اس لئے بسواس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کو ہم سے امید نہیں دی کہ ہم ایسا کچھ کر بھی پائیں گے ایسے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے ان سے یہ کبھی تکے میں ہوا ہوگا بار بار چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں آئیے دوستو سمجھاتے ہیں کہ خبر پوری ہے کیا درسل بیت منتری نرملا سیتا رمن جی نے ایک پریس ریلیس کے تھوڑ ایک ڈاٹا کو شیئر کیا ہے ایک خبر دی ہے کہ بھارت کی جو جی ڈی پی ہے اس کی جو گروہ ہے وہ آٹھ پرسنڈ کو بھی کروس کر جائے گی کم سے کم آٹھ پرتیشت کی رہے گی جنوری فروری اور مارچ کا جو کوٹر ہے اس میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے تھرڈ کوٹر کا ڈاٹا آیا تھا جس میں بھارت کی جو جی ڈی پی تھی وہ ایٹ پوائنٹ فور پرسنڈ کے رفتار سے آگے بڑھی تھی یعنی کہ تھرڈ کوٹر کا مطلب اکٹوبر نومبر اور دسمبر منت اس میں جو بھی گروہ تھی وہ ایٹ پوائنٹ فور پرسنڈ تھی جبکہ بسو میں اگر دیکھا جائے تو اتنی گروہ کسی بھی دیش کی نہیں تھی چاہے وہ بڑے سے بڑا کنٹری ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کنٹری ہو صرف بھارت ہی ایک ایسا دیش تھا جس نے ایٹ پوائنٹ فور پرسنڈ کی گروہ کو حاصل کیا تھا اور ابھی جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے حساب سے جو دکھنے کو مل رہا ہے وہ ایٹ پرسنڈ کم سے کم آئے اس سے بھی ہماری گروہ آگے بڑھ سکتی ہے تو اس پہ پچھمی دیشوں کو ابھی بھی بسواث نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ ہمارا ڈیٹا بالکل صحیح نکلے گا اب یہ سمجھ لیے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت ایسا کر کیسے سکتا ہے کیونکہ بھارت سے ان کو امیت ہی نہیں اور بھارت ایسا کر دیا ایک بار تو کر دیا دوسری بار ہم کرنے جا رہے ہیں وہیں اگر پچھمی دیشوں کی اگر گروہ کی بات کریں تو کچھ لوگوں کی گروہ تو نیگٹیو میں ہے جو کی ریسیسن میں جا چکے ہیں اور کچھ دیش ایسے ہیں جن کی گروہ ایک پرسنڈ دو پرسنڈ ڈائی پرسنڈ ایسے ہی ہے یہاں تک کہ چائنہ بھی ہمارے آس پاس کہیں نہیں ہے وہ بھی بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ٹینسن میں ہے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اچھا یہ لوگ اپنی ایکانومی میں پیسے بھی پمپ خوب کر رہے ہیں کافی پیسے پمپ کرنے کے بعد یعنی کی پیسے مارکٹ میں ڈالنے کے بعد بھی ان کی ارثویوستہ اٹھ نہیں پا رہی ہے یہ تو دوستو رہی ایک خبر اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی آ رہی ہے جو ہر ایک بھارتیوں کا سینہ بہت چوڑا کر دے گا وہ خبر دراصل یہ ہے کہ بھارتی کھجانے میں پچھلے ہفتے چبرجست بڑھوتری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کھجانہ ہے وہ 642.6 بلین ڈالر پہنچ گیا ہے اب آپ یہ سمجھ لیے کہ اب ہم واہتی قریب ہیں اپنا ریکارڈ توڑنے کے ہمارا جو ابھی ریکارڈ ہے وہ 645 بلین ڈالر کا ہے جیسا کی آر بی آئی نے ابھی بتایا تھا پچھلے ہفتے تو یہ 642.6 بلین ڈالر ہو چکا ہے تو بہت زیادہ گیپ نہیں بچا ہے ہمیں اپنا ریکارڈ توڑنے کے لیے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری 642.6 بلین ڈالر کا ابھی فارن ریزرو ہے یہی ریزرو چائنہ کے پاس تین ٹریلین سے بھی جاتا ہے ابھی آپ یہ سمجھ لیے کہ ابھی ایک ٹریلین بھی نہیں ہے ابھی ہم آدھر ٹریلین سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور چائنہ کے پاس یہی تین ٹریلین ہے تھری ٹریلین اس سے بھی زیادہ کا کھا جانا ہے تو سوچئے اس کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے کتنا زیادہ پیسہ ہے فارن ریزرو میں ہماری فارن کرنسیز آتی ہیں اور دوسرے چیزیں آتی ہیں جیسے کی گولڈ ہو گیا اس طرح کی چیزیں ساری فارن کرنسی میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں اور فارن ریزرو میں ہم کاؤنٹ کیا جاتے ہیں اسی کو ہم بھارت کا کھجانہ بول رہے ہیں اور یہ کھجانہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اترا ہی اچھا دیس مانا جاتا ہے اترا ہی سمرد دیس مانا جاتا ہے اب یہ سمجھ لیے کہ اب آپ پوچھیں گی کہ امریکہ کے پاس کتنا ڈالر ہے کیونکہ اس کی تو کرنسی ڈالر ہے دوستو اس کی خود کی کرنسی ڈالر ہے اس لیے اس کا کوئی میزر نہیں کرتا ہے اس کا بس سونا وغیرہ دیکھ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کرنسی سب سے زیادہ اچھی اسٹیبل مانی جاتی ہے کہ وہ کہیں ڈوبے کا نہیں دیس اس لیے سب لوگ اس کے ڈالر کو اپنے آر رکھتے ہیں ایزا مجبوطی کے لیے اسی کو دوسرے دیس اپنے آکھ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فارن ریزرو ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس سے جڑی ہوئی اور ڈیڈیو لے کر آؤں گا جہا ہمارا یہ نیا ڈاٹا آ جائے گا جہا ہمارا ڈیڈ دکھے گی کہ ہم نے ایٹ پرسنڈ یا اس سے آگے کی گروہ ڈیڈ کو حاصل کر لیا ہے دھنیوار